ایک کہانی امتالیسوں حصہ دعوت حصہ سوم دوسرا سیمبل پانچ باب تا گیارہ باب اور پہلا تواریخ گیارہ باب تا انیس باب دعوت کے شاہی کلاسز ختم ہو گئیں یقینا یہ بات نہیں ہے کہ دعوت کو اب کسی تربیت کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی اس کا مطلب یہ تھا کہ دعوت اب ایک کامل انسان تھا اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے منصوبے خدا کے وقت اور خدا کے طریقے سے بادشاہ بن گیا جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں وہ دو بار ساؤل کو ہلاک کر سکتا تھا اور ان مشکل اوقات کا خاتمہ کر سکتا تھا لیکن خدا کی روح کے ساتھ وہ آخر کار مشکل کی سروں سے گزر گیا اور جنوبی یہودہ کا بادشاہ بننے کے سات سال بعد اسرائیل کا بادشاہ بنا دعوت کے بادشاہ بننے کے بعد سے ہم دوسرا سامل اور پہلا تواریخ ایک ساتھ دیکھیں گے پہلا اور دوسرا سامل پہلا اور دوسرا سلاتین پہلا اور دوسرا تواریخ کے درمیان تناظر میں ایک فرق ہے اسرائیل کی تمام تاریخ دوسرا سلاتین میں ختم ہوتی ہے اور ہمیں ان کے بیچ میں تواریخ کے ساتھ پرانے اہدنامہ کی باقی تاریخی کتابوں ازرا، نہمیہ اور آستر کی طرف جانا ہے تواریخ اہدنامہ قدیم میں آدم سے ساول تک یہودہ اور لاویوں کی نسلوں پر مرکوز نسبنامہ کی حیثیت سے پہلے باب سے نو باب تک کے ابواب کو ترتیب دیتا ہے اور باب دس میں ساول کی موت کا اندراج کرنے اور اس کی وجہ واضح کرنے کے بعد باب گیارہ سے انتیس تک پہلی تواریخ کے اختتام پر ہر چیز صرف داود کے ریکارڈ پر مرکوز ہے تاہم یہ بطور انسان داود کی تاریخ کی کہانی نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے ہی تاریخ کے خاتمے کے بعد ہے داود کے بچپن سے شروع کرتے ہوئے ان دنوں کا ریکارڈ جب اس نے جولیت کو قتل کیا اور ساول سے فرار ہوا نکال دیا گیا اور یہ داود کے تمام اسرائیل کا بادشاہ بننے کی کہانی سے شروع ہوتا ہے اس میں بدصبہ کے ساتھ داود کی بدکاری اور اوریا کے قتل کا بھی کوئی اندراج نہیں ہے یہ اس لیے کہ یہ وقت اپنے گناہوں کو چھپائے انسان داود کے لیے نہیں تھا بلکہ داود کی زندگی پر توجہ مرکوز کرنے کا جس نے آنے والا مسیحہ یسو مسیح کو ظاہر کیا تو آئیں داود کو دوسرا سیمول کے ساتھ ساتھ پہلا تواریخ کے ذریعے دیکھیں میں اپنے لوگوں اسرائیل پر چرواہا اور خود مختار رہوں گا اسرائیل کے سارے قبیلے حبرون پہنچے جہاں داود تھا اور کہا جیسا خداون نے بادشاہ سے کہا تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلابانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا اسرائیل کے تمام بزرگوں نے خدا کے سامنے داود کے ساتھ ایک اہت کیا اور داود کو اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا بائبل بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ جیسا خدا نے سیمول کے ذریعے کہا تھا کہ مطابق ہوا تیس سال کی عمر میں داود ہبرون میں بادشاہ بنا اس نے سات سال بادشاہی کی اور آخر کار سنتیس سال کی عمر میں اس نے پورے اسرائیل اور یہودہ پر تینتیس سال تک حکومت کی بائبل داود کو اسرائیل کا خود مختار سردار کہنے سے پہلے اسرائیل کا چرواہہ بتاتی ہے چونکہ داود اسرائیل کا چرواہہ ہے اور خدا داود کا چرواہہ ہے سو خدا اسرائیل کا چرواہہ ہے خدا اس کے ساتھ تھا اور داود مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا خدا داود کے ساتھ ہے جو خدا کے طریقے سے خدا کے وقت پر بادشاہ بنا داود اور داود کے لوگ یروشلیم گئے اور سیون کا قلعہ لے دیا اور داود کے شہر کے نام سے ایک گھر بنایا بائبل بیان کرتی ہے داود ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا نیز فلسطینیوں کے خلاف جاری جنگ میں انہوں نے خدا سے پوچھا اور خدا کی ہدایت کے مطابق لڑے اور جیت گئے داود نے فلسطینیوں کو روند ڈالا جنہوں نے اسرائیل کو عذیت دی اور ساؤل کے دنوں میں ساؤل اور یونتن کو ہلا کیا تھا امن کے دوران داود کی فتح میں اس کو یوں کہا گیا اسے یقین ہوا کہ خدا ون نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بکشا اور اس نے اس کی سلطنت کو اپنی قوم اسرائیل کی خاطر ممتاز کیا ہے نیز بائبل بیان کرتی ہے اور داود کی شہرت سب ملکوں میں پھیل گئی اور خدا ون نے سب قوموں پر اس کا خوف بٹھا دیا ایک وہ جو اکٹھا کرتا ہے اور ایک وہ جس کو اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے جنگ کس کی ہے داود کے ساتھ بہت سے جنگ جو تھے یقیناً وقت کے لحاظ سے داود ساؤل کے پیچھے تھا لیکن ساؤل کے لیے مرکزی محور اس کے بیٹے یونتن اور ابنیر جو اس کے قبیلے سے فوج کا سربراہ تھا کہ ساتھ بنیامین کا قبیلہ تھا لیکن داود کے لیے مختلف قبائل سے بہت سے لوگ اس کے پاس تھے داود کے پاس تین خصوصی جنگ جو تھے اور بہت سارے جنگ جو تھے جن میں یواب کے بھائی ابیشے اور اساہیل اور یہاں تک کہ بنایا اور اوریا شامل تھے نیز بنیامین کا قبیلہ جد کا قبیلہ بنیامین اور یہودہ کی اولاد منسی یہودہ شماؤن لاوی بنیامین افرائیم منسی اشکار زبلون نفطالی دان آشر اور یہاں تک کہ روبن جد اور منسی یردن کے مشرقہ آدھا قبیلہ سب داود کو بادشاہ بنانے کے لیے یق دل ہو کر اکٹھے تھے ساؤل کے برقس جس نے سارے زندگیں مضبوط اور بہادر مردوں کا مطالبہ کیا لیکن داود کے لیے نہ صرف اس بار بلکہ لکھا گیا ہے روز بروز لوگ داود کے پاس اس کی مدد کو آتے گئے یہاں تک کہ خدا کی فوج کی ماند ایک بڑی فوج تیار ہو گئی اپنی جنگ لڑتے ہوئے شخص اور خدا کی جنگ لڑتے ہوئے کہ مابین فرق واضح طور پر ہو رہا ہے خدا کے قوانین کے مطابق داود کے بادشاہ بننے کے بعد جب صورتحال مستحقیم ہوئی تو اس نے پہلے خدا کے صندوق کو منتقل کرنے کی کوشش کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤل کے دور حکومت میں کوئی صندوق کا طالب نہ ہوا تھا چونکہ تمام لوگ خوشی خوشی متفق ہوئے داود نے تیس ہزار افراد کو جمع کی اور خدا کا صندوق لے کر آئے داود نے تمام اسرائیل کو متحرک کیا اور خدا کے سامنے صندوق کی استقبال کے لیے مختلف موسیقی کے آلات بجائے تاہم امینداب کے بیٹے اوزہ اور اخیہوں نے جو صندوق لے جانے کی ذمہ دار تھے صندوق کو اپنے کندوں پر نہیں اٹھایا بلکہ صندوق کو نئی گاڑی پر رکھ کر لے گئے اور جب وہ گھاس کی زمین سے گزرے تو گائیں اسے ہلاتے ہوئے دوڑی تب اوزہ نے گاڑی پر صندوق کو تھام لیا اور خدا اوزہ سے ناراض ہوا اور اوزہ کو مارا اور اوزہ مر گیا پہلی نظر میں لگتا ہے کہ اوزہ کا صندوق پکڑنے میں کوئی قصور نہیں ہے جو لگتا تھا کہ گرنے والا ہے اس لیے ہمیں خدا کے کلام اور خدا کی خواہش کو خدا کے کلام کے ذریعے صحیح طور پر جاننا چاہیے خدا نے کہا حارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے اسباب کو ڈھانک چکے تب خیمہ اجتماع کے کوچھ کے وقت بنی کا ہاتھ اس کے اٹھانے کے لیے آئیں لیکن وہ مقدس کو نہ چھومیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں خیمہ اجتماع کی یہی چیزیں بنی کا ہاتھ کی اٹھانے کی ہیں اوزہ کا قصور اس لیے تھا کہ اس نے مقدس کو چھو لیا جس پر خدا نے کہا تھا اگر تم اسے چھوو تو تم مر جاؤگے یقینا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صندوق کے گرنے کا خدشہ تھا لیکن ابتدا ہی سے لاویوں کی اولاد کہات کو اسے اپنے کندوں پر اٹھانا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے کتنے موسیقی کے آلات بجائے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کیسے نئی گاڑیاں بنائے گی انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے کام کے لیے خدا کا طریقہ ہے یہاں خدا نے دعوت کے وقت کے افتتا میں ایک واضح لکیر کھینجی دعوت نے یقینی طور پر صندوق کو لانے کی کوشش کی اور اوزہ کی غلطی تھی اسی وجہ سے اوزہ مر گیا آخر کار صندوق کو جاتی عبید عدوم کے گھر پہنچایا گیا اور پھر اسے دعوت کے شہر واپس لے جایا گیا اس وقت دعوت واضح طور پر پچھلے جرم کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ کہتے ہوئے صندوق سے ملتا ہے کیونکہ جب تم نے پہلی بار اسے نہ اٹھایا تو خداوند ہمارا خدا ہم پر ٹوٹ پڑا دعوت نے کتان سے بنے ہوئے افوت کو پہن کر ناشتے ہوئے صندوق کا استقبال کی اور اس وقت دعوت کی ٹانگوں کو دیکھا گیا تھا خدا کا صندوق آنے سے دعوت کو بہت خوشی ہوئی لیکن دعوت کی بیوی میکل کے لیے یہ صرف ایک لکڑی کا صندوق تھا فضل انفرادی طور پر دیا جاتا ہے دعوت نے ایک مکمل قربانی پیش کی لوگوں کے ساتھ ساری خوشی کا اشتراک کی اور خدا کی تعریف اور شکریہ کیا تب سب لوگوں نے سن کر آمین کہا اور خدا کی تعریف کی خدا ایک گھر تعمیر کرے گا اور بادشاہی ہمیشہ تک رہے گی جب دعوت بادشاہ ہوا اور قوم مستحقیم ہو گئی اور خداون کے صندوق کو دعوت کے شہر میں لایا گیا اور ہر طرف سکون تھا دعوت خدا کے لیے ایک حیکل بنانا چاہتا تھا دعوت کے خیال میں یہ اچھا اور صحیح کام تھا اور ناتن نبی نے بھی کہا جو کچھ تیرے دل میں ہے کر کیونکہ خداون تیرے ساتھ ہے لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے یا کس طرح صحیح ہے یہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے اور کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو وہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے خدا نے اس کے بارے میں ناتن کے ذریعے دعوت سے بات کی پہلے خدا نے کہا کہ دعوت خدا کا گھر نہیں بنائے گا بلکہ خدا دعوت کے لیے ایک گھر بنائے گا دوسرا اس نے کہا کہ دعوت کی نسل کے ذریعے ایک مضبوط بادشاہت تعمیر ہوگی اور وہ شخص خدا کے لیے ایک گھر بنائے گا اور خدا اپنی بادشاہی کا تخت قائم کرے گا تیسرا خدا دعوت کی نسل کا باپ بن جائے گا اور وہ خدا کا بیٹا بنے گا خدا اسے فضل سے محروم نہیں کرے گا چوتھا اس نے کہا کہ آخر کار دعوت کا گھر اور بادشاہی خدا کے حضور ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی اور دعوت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا خدا کے کلام کو ایک بار پھر دیکھیں پہلے وہ مکان جس کو دعوت نہیں بنا سکتا اور خدا تعمیر کرے گا وہ جگہ جہاں خدا رہنا چاہتا ہے ایک نظر آنے والی حیکل نہیں ہے بلکہ ہماری روح ہے جو یسو مسیح کی صلیبی خدمت کے ذریعے روح القدس کے ساتھ مقیم ہوگی دوسرا مضبوط قوم جو دعوت کی نسل کے ذریعے قائم ہوگی بنیادی طور پر تاریخ میں سلمان کے ذریعے حاصل کی گئی تھی لیکن شمال اسرائل اور جنوبی یہودہ دونوں تباہ ہو گئے لہٰذا وہ یسو مسیح کی بادشاہ ہی ہے جو دعوت کی اولاد کے طور پر آئے گا تیسرا دعوت کی نسل کا باپ ہونے کا مطلب بھی خدا اور یسو مسیح کے مابین تعلق ہے چوتھا دعوت کا وقت جو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا اور ہمیشہ کے لیے مضبوط رہے گا بھی یسو مسیح کے وسیلے سے پورا ہوگا اس حیکل کی تکمیل سلمان کے وسیلہ سے ہوگی لیکن آخر میں سلمان کی حیکل بھی گر جائے گی اور یہ حیکل یسو مسیح کی موت اور قیامت کے ذریعے تعمیر ہوگی آخر میں دعوت کو بادشاہ بنانے کی سب سے بڑی وجہ دعوت کے بادشاہ ہونے کے ذریعے لوگوں کو اس دنیا میں لطف اندوز اور خوشی دینا نہ تھا بلکہ دعوت کی زندگی اور حیکل کی تیاری کے ذریعے بطور بادشاہ دعوت کو جو سب سے بڑی خدمت تھی انہیں مسیحہ یسو مسیح کے لیے راہ تیار کرنا دعوت نے خدا کا کلام سمجھا اور اعتراف بھی کیا خدا جو گھر بنائے گا وہ ہمیشہ کے لیے کھڑا رہے گا اور ہمیشہ کے لیے بابرکت ہوگا کیونکہ خدا نے اسے اس کے لیے کھول دیا دعوت جان گیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کی نسلوں کے ذریعے خدا عبدی بادشاہی پورا کرے گا اور جو ان کی آنکھوں میں نظر آنے والی حیکل سے آگے ہے دعوت جہاں بھی گیا خدا نے دعوت کو فتح بخشی اس نے پھر سے لوہے کے ملک فلسطینی دشمن کو روند ڈالا مواب پر حملہ کیا اور زوبہ کو مارا لیکن ہمیں دعوت پر رت کے تمام گھوڑوں کی کونچے کاٹنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو اس نے جنگ کے مال غنیبت کے طور پر لیا تھا اس کا ذکر پہلے یشوا کے دنوں میں ہوا تھا لیکن اس وقت رتھوں یا لوہے کے رتھوں کی طاقت ایسی طاقت تھی جو آج ناقابل تصور ہے اور وہ گھوڑا جس نے رتھ اور لوہے کے رتھ کو گھسیٹا وہ اسی طاقت کی متعلق قوت ہے گھوڑے کی کونچے کاٹنا دنیاوی نکتہ نظر میں بہت ہی اہمکانہ اور بے وکوف کام تھا لیکن یشوا اور دعوت نے یہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے اور ایمان رکھتے تھے کہ جنگ خدا کی ہے دعوت کا دمشق حضر دذر اور عدوم عمون اور اسرائیل کے آس پاس کے دوسرے ممالک میں مارنے اور جیتنے کا سلسلہ جاری رہا اور اس نے تمام مالِ گنیمت خدا کو دے دیا لیکن ہمیں یہاں بہت محتاط رہنا ہے یوسف کی کہانی میں بھی ایسا ہی تھا لیکن ہمارے لئے خدا کو یاد کرنا آسان ہے جو ان کے ذریعے کام کرتا ہے اور مصر کے وزیر آزم کے طور پر یوسف اور اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے دعوت کے ساتھ مشغول رہتا ہے اگر ہم اسے بڑی کوشش سے دیکھیں تو ہم ان مشکلات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو وہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے جہاں وہ ابھی موجود ہیں گزرے تھے لیکن بائبل اس کو بتانا نہیں چاہتی ہے یہ یوسف اور دعوت کی طرح نہیں ہے کہ اگر آپ مشکل اور کٹھن وقت کو اچھی طرح سے برداشت کریں گے تو آپ بعد میں کامیاب ہو جائیں گے ہمیں بائبل کو بغیر نفع نقصان ساتھ یا انتہائی خلوص کے طریقہ کار کے ساتھ نہیں سمجھنا چاہیے خدا نے یوسف کی رہنمائی کی اور ہدایت دی اور مسیحہ یسو مسیح کو یوسف کے وسیلے سے آنے کے لیے تیار کیا اور دعوت بھی ویسا ہی تھا وہ بھی اسے جانتے تھے لہذا خدا کی بادشاہی کے لیے سخت محنت دنیا میں ان کی طاقت اور حیثیت سے قائم رہنا نہیں ہے دعوت کی ازمائش کا وقت گزرنے اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے ساؤل کی طرح اپنا منصب برقرار رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور مرضی کو استعمال نہیں کیا خدا کے صندوق کو پایا خدا کی حیکل کو قبول کیا اور پہلے خدا کی بادشاہی اور راستبازی کی تلاش کی تو خدا نے دعوت کی جنگیں لڑی خدا کی بادشاہی کا یہی مراسلہ اور اصول ہے اگر ہم اپنے لئے زندگی نہیں گزارتے بلکہ خدا کو خوشی اور محبت دیتے ہیں تو خدا ہماری رہنمائی کرے گا اور زمین پر خدا کے فرزند کی طرح زندگی گزارنے دے گا دعوت سک کے ساتھ انصاف اور راستبازی کا مظاہرہ کرے گا دعوت اب اس عدل و انصاف کی بادشاہی عظیم مملکت جس کی ابتداء ابراہام سے ہوئی تھی یسو مسیح سے جوڑنے کا کردار ادا کر رہا ہے اس طرح ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا نے دعوت کو جو کچھ بھی دیا وہ اس زمین پر لطف اٹھانا نہیں تھا دعوت نے عدل و انصاف کی سے زمین کے مطابق ملکی انتظامیہ کی تنظیم نو کی اور ایک لنگڑے آدمی مفبوست کے ساتھ احسان کیا جو ساؤل کے گھرانے سے یونتن کا بیٹا بھی تھا یہ دعوت کا یونتن کے ساتھ عہد تھا جب وہ مفرور تھا اور دعوت عہد نے ایک وفادار خدا کا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت مفبوست خود کو ایک مردہ کتے کے طور پر بیان کرتا ہے جو دعوت سے بھی مشاہبت رکھتا تھا جب وہ سال سے بھاگ نکلا جس کا مطلب کوئی قدر و قیمت نہ ہونا ہے اس کے علاوہ دعوت کا جو مرے ہوئے کتے کی طرح تھا خود سے مفبوست کو جو مرے ہوئے کتے کی طرح بھی ہے اٹھانے کا کردار ادا کرنا قبر سے یہ سمسی کے جی اٹھنے اور اوپر اٹھائے جانے کا انکشاف کر رہا ہے آخری دشمن طاقتور ترین دشمن دعوت کی کہانیاں جاری ہیں ایک لڑکے کی عمر میں دعوت کو خدا کی طرف سے سیم النبی کے ذریعے مسا کیا گیا خدا کی روح سے بھرا شاہی کلاسز حاصل کی وہ اسرائیل فلسطی اور یہاں تک کہ مواب کے گرد دس سال تک مفرور کی حیثیت سے ساؤل سے بھاگتا رہا اور آخر کار خدا کے وقت میں دعوت یہودہ کا بادشاہ اور پھر اسرائیل کا بادشاہ بنا بادشاہ بننے کے بعد بھی دعوت نے توجہ نہ ہٹائی اور ہمیشہ خدا کے ساتھ گفتگو کی اور اپنے آس پاس کے تمام دشمنوں کو شکست دی اور خدا کے توسط سے مسلسل فتوحات حاصل کی وہ ایک مرد خدا تھا جس نے دعوت کے شہر میں خدا کے صندوق کو داخل کیا خدا کی حیکل بنانے میں اپنا دل لگایا خدا کی طرف سے ہونے والی باتوں کو سنا سب کچھ اچھا ہو گیا کوئی بھی قوم دعوت پر جس کی حفاظت خدا نے کی حملہ کرنے کے قابل نہ تھی اور اسرائیل جہاں دعوت بادشاہ تھا اور کوئی بھی اسرائیل میں دعوت کے خلاف نہیں تھا لیکن ابھی تک سب سے بڑا دشمن باقی تھا ایک ایسا دشمن بھی تھا جس کے بارے میں دعوت کو بھی معلوم نہیں تھا جب اسے جنگوں میں لڑنا پڑا تھا اور خدا کو دیکھنے اور انحصار کرنے اور خدا کا پیچھا کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا آخری دشمن سب سے طاقتور دشمن خود دعوت تھا یہ گنے گار دعوت کے ساتھ گناہ تھا جو مرد خدا دعوت میں تھا دعوت نے جو کچھ کیا وہ خداوند کی نظر میں بدی تھی جب دعوت کے سارے آدمی امون کے ساتھ جنگ اور اس کے بعد کی جنگ کے لیے میدان جنگ میں تھے تو دعوت ایک شام اپنے بستر سے اٹھا یہ دعوت وہی تھا جس نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزاری لیکن یہاں اس کی زندگی میں اس کے تناؤں کو دور کیا گیا تھا اور پھر اس نے شاہی محل کی چھت پر سے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا تب دعوت نے ایک آدمی کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ بہت خوبصورت عورت کون ہے اور وہ بدصبہ تھی جو دعوت کے ایک جنگ جو اوریا کی بیوی تھی لیکن یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ ایک شوہر کی بیوی تھی دعوت نے ایک کاسد کو بدصبہ کے پاس بھیجا کے اسے لائے اور اس کے ساتھ سویا بدصبہ جو دعوت کے ساتھ سونے کے بعد حاملہ ہو گئی اس نے ایک شخص کو دعوت کے پاس بھیجا تاکہ اسے اس کے بارے میں آگاہ کرے آئیں ایک بار پھر اس کہانی پر نگاہ ڈالیں اگرچہ دعوت بادشاہ ہے لیکن اسے کسی بھی عورت کو اپنی بیوی کے طور پر نہیں لینا چاہیے ان لوگوں میں جن کا مارا جانا ضرور ہے خدا نے کہا جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیاں دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں وہ گناہ تھا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا تھا مرد خدا کے پاس خدا کی راہ ہے ایک طریقہ ہے ہم نے یہ بات بوئیز کے غیر قوم بیوار روت کے ساتھ کیے ہوئے اقدمات کے ذریعے دیکھی اور اگر دعوت جانتا تھا کہ وہ عورت اس کے جنگ جو اوریا کی بیوی ہے اگر وہ جانتا تھا کہ وہ شوہر والی عورت ہے تو اسے اگلا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا تاہم دعوت سب کچھ جانتا تھا اور پھر بھی بدصبہ لائے اور اس کے ساتھ سویا بائبل بتاتی ہے کہ بدصبہ اپنے پاک ہو جانے کے بعد جس کا مطلب ہے کہ بدصبہ حیث کے فوراں بعد ہی دعوت کے ساتھ سوئی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دعوت کے ساتھ سونے سے پہلے حاملہ نہیں ہوئی تھی اور وہ بچہ یقیناً دعوت کا تھا ہم جس دعوت کو جانتے ہیں وہ خدا کے سامنے چلا جاتا لیکن دعوت نے اوریا کو بدصبہ کے حمل کے لیے بہانہ بنا کر میدان جنگ سے بلایا پھر رسمی طور پر اس نے اوریا سے پوچھا کہ وہ میدان جنگ میں کیسا تھا پھر اس سے کہا کہ گھر جا اپنی بیوی کے ساتھ سو جائے اور یہاں تک کہ بادشاہ کا کھانا بھیجا لیکن دوسرے دن دعوت نے دیکھا کہ اوریا گھر جائے بغیر محل کے دروازے پر سو رہا ہے تو اس نے اوریا کو بلایا اور اس سے پوچھا اور اوریا نے جواب دیا صندوق اور اسرائیل اور یہودہ جھومپڑیوں میں رہتے ہیں اور میرا مالک یواب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پھیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سو تیری حیات اور تیری جان کی قسم مجھ سے یہ بات نہ ہوگی دعوت ساول کے سامنے ایک راست باز آدمی پر اوریا کے سامنے ایک گنگار دکھائی دیا تب دعوت نے اوریا کو شراب پلا کر بھیجا کیونکہ اس کے ہوش میں ہوتے ہوئے یہ ممکن نہ تھا لیکن پھر بھی اوریا اپنے گھر نہیں گیا آخر کار دعوت نے اس بہانے کے لئے منصوبہ کو ترک کر دیا ہم جانتے ہیں کہ دعوت کو پہلے ہی کچھ معلوم ہونا اور خدا کے حضور جانا چاہیے تھا تاہم گناہ کسی بھی طرح سے ایک آسان مقالف نہیں ہے جب دعوت بدصبہ کے حاملہ بچوں کو اوریا کا بچہ نہ بنا سکا تو اس نے موجودہ بیوی کو سابقہ بیوی بنانے کی کوشش کی اور اوریا کے ذریعے یعاب کو ایک خط بھیجا اور یعاب جو دعوت کی مرضی سمجھ گیا آخر کار جنگ کے میدان میں اوریا کو مار ڈالا دعوت اور یعاب کے ذریعے اوریا کے بلواسطہ قتل کا مشترکہ آپریشن کامیاب رہا اور دعوت نے اوریا کی بیوی بدصبہ کو لیا جو اب شاہی محل میں ایک سابقہ بیوی یا بیوہ ہے اور بدصبہ نے بیٹے کو جنم دیا بائبل بتاتی ہے اس کام سے جسے دعوت نے کیا خداون ناراض ہوا خدا سب کچھ جانتا تھا نہ صرف وہ جانتا ہے خدا سب کچھ دیکھ رہا تھا یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہم ہمیشہ سامنا کرتے ہیں اب تک دعوت کو مطعت بار مختلف حقائق سامنا کرنا پڑا جولیت کے سامنے ساؤل کو مارنے کے دو مواقع کے سامنے اور بہت سی جنگوں میں وہ خدا کے توسط سے ان پر قابو پانے اور فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہا لہٰذا اگر یہ وہی دعوت تھا جس کو ہم جانتے تھے تو اس نے نائنصافی نہ کی ہوتی لیکن اس وقت یہ دعوت بلکل مختلف دعوت کی طرح ہے دعوت جو چلایا میں رب اللہ واج کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں دکھائی دینے والا دشمنوں کو پامال کیے جا رہا ہے جیسا کہ اس نے فلسطیوں کو پامال کیا پر دکھائی نہ دینے والے دشمن گناہ کے خلاف جنگ کی وجہ سے دعوت اپنی باقی زندگی دعوت فاتح سے لے کر دعوت گنے گار تک ظاہر کرے گا خدا کے جوش کی کہانی جو خدا کے لوگوں کی کتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود بھی پوری ہوتی ہے خدا اور یسو مسیح کی بادشاہی کی کہانی جاری ہے موسیقی موسیقی